السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعوني وزدني علما والحمد للہ على كل حال محترم معزز دوستوں بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن اللہ کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالی نے سولوی تراوی پڑھنے کی توقیق عطا فرمائی ہے اللہ سے صحت اور امن اتمنان مانگیے اللہ باقی جو دن رکھا ہے صحت کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان المبارک کو گزارنے کی توقیق عطا فرمائے اس سولوی تراوی کے اندر سولوی پارہ پڑھا گیا ہے پارے کا نام ہے قول علم اور اس کے اندر تقریباً دو سو ساٹھ پر نو آیتیں موجود ہیں تین سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں پہلی سورت سورے الکحف کی تیس پر چھے آیتیں ہیں دوسری سورت سورے مریم کی نوت پر آٹھ آیتیں ہیں تیسری سورت سورے طوحہ کی ایک سو تیس پر پانچ آیتیں موجود ہیں کل ملا کر دو سو ساٹھ پر نو آیات الحمدللہ آپ لوگوں نے سنا ہے اللہ اس کا ثواب آپ لوگوں کو عطا فرمائے اللہ مجھے بھی عطا فرمائے ان میں جو مزامین ہیں جو ٹاپکس اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خزر ان دونوں کے بیچ میں جو واقعہ پیش آیا اس واقعے سے اس پارے کا آغاز ہوا ہے کہا خزر نے موسیٰ علیہ السلام سے بے شک تم ہرگز میرے ساتھ سبر نہیں کر پاؤ میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہا خزر نے کیا میں نے نہیں کہا تم سے اِنَّكَ بِشَكْتُمْ لَن تَسْتَطِعَ ہرگز نہیں کر سکتے کیا نہیں کر سکتے میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے میں اسے کام کروں گا تم دیکھ کے خاموش رہے نہیں پاؤگے یہ پہلا ٹاپک ہے پہلا مضمون ہے موسیٰ اور خزر علیہ السلام ان کے بیچ میں جو واقعہ پیش آیا جو صحیح بخاری کی حدیث کے اندر موجود ہے انشاءاللہ تھوڑا سا واقعہ کچھ دیر بعد آپ کے سامنے کہوں گا دوسری چیز آج ہی نمازِ ترابی کا حصہ آیت نمبر اسی پر تین میں ذلقرنین کا تذکرہ کیا گیا سارے قرآنی مجید میں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ذلقرنین کا بڑے اچھے انداز میں تفصیل سے ان کا ذکر کیا گیا ہے کون تھے ذلقرنین تو یہاں پر بڑے بڑے مفسرین نے مولانا عبو الکلام آزاد رحمہ اللہ کہنا مولانا عبو الکلام آزاد رحمہ اللہ جو کتاب جو تفسیر ہمارے اس مسجد میں رکھی ہوئی ہے جو تفسیر حاجیوں کو بطور گفت دی جاتی ہے اردو زبان کے اندر جو معتبر تفسیر ہے احسن البیان اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے سب سے بہتر ذلقرنین کی تفسیر کرنے والے محقق مولانا عبو الکلام آزاد رحمہ اللہ سبحان اللہ انہوں نے جو تحقیق کی ذلقرنین کے بارے میں علماء کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں یہ بہترین تحقیق ہے سبحان اللہ یہ ان کا دوسرا تذکرہ ہے آیت نمبر اسی پر تین محقق کرنے ان کا نام تیسری عامال کو برباد نہ کریں کیسے ہمارے عاملوں کی ہم حفاظت کریں کیا لفظ ہے عامل کرنا کمال نہیں ہے کونسہ عامل اللہ کے پاس مقبول ہے کونسہ عامل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہے کیسے ہم ہمارے عامل کی حفاظت کر سکتے ہیں دو آیتیں دو جگہ پر بلکہ تین آیتیں دو جگہ پر اللہ عز و جل نے بیان فرمایا اس آیت کو میں چاہتا ہوں ساری زندگی بھر آپ لوگ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ آیت نمبر 103 آیت نمبر 104 سورہ القحف پھر سورہ القحف کی آخری آیت کریمہ یہ تین آیتیں آیت نمبر 110 آیت نمبر 103 اور 104 یہ تین آیتیں کریمہ آپ زندگی بھر اپنے سامنے رکھ کر ہر عمل کو کریں انشاءاللہ زندگی کا ہر عمل اس کو سامنے رکھ کر کریں آپ انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کے بعد اس کی شرح تمہارے سامنے کہوں گا پھر شروع ہوتی ہے وہ سورت جسے سن کر بادشاہ رویا تھا نجاشی رویا تھا اور اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے دربار کے جو لوگ بیٹھے تھے جو عیسائی تھے مگر اس کے اندر اتنا معنی تھا اتنی تاثیر تھی اس سورت کے اندر اس میں بتایا گیا مریم علیہ السلام کی پاک دامنی عیسائی علیہ السلام کی عجازی ولادت اور معجزہ پھر وہ واقعہ سارا پیش کیا گیا تو اس نے سن کر رویا ہے آپ نے بھی آج ماشاءاللہ اس سورت کو سنا ہے اور ماشاءاللہ پتا نہیں کتنے لوگ سمجھے ہیں اور کتنے لوگوں پر یہ سورت اثر انداز ہوئی ہے اللہ بہتر جانتا ہے دو سورتیں آج ہیں امام طبری بھی کہتے ہیں امام طبری کہتے ہیں اور قطف القدیل کے اندر یہ موجود ہے یہ تو یہ سورت جسے سن کر بادشاہ رویا اور داڑی سے پانی کے خطرے ٹپکنے لگے دوسری سورت آج ہی پڑی گئی ہے سورت تاہا سورت اسے سن کر عمر روئے تھے رضی اللہ عنہ بہن کو بھی مار رہے تھے بہنوی کو بھی مار رہے دونوں کو مار رہے تھے مسلمان ہو گئے گر ان دونوں نے کہا نہیں تم جتنا چاہے مار لو ہم کلیمے سے مکریں گے نہیں تو اس کے بعد حضرت عمر نے جو سنا فتح القدیر میں لکھا گیا ہے امام تبری نے لکھا ہے تاہا کی شروع کی آیتیں آج کی نماز ترابی میں سورت تاہا کی شروع کی آیتیں سنیں اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کلیمہ انہوں نے قبول کر لیا ایسا دو بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں دو جگہ پر اس کے بعد سورت مریم کے اندر ایک اور چیز ہے کچھ نبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کچھ پیغمبروں کو میں نام گناتا ہوں نبیوں کا آپ میرے ساتھ چلیں ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عدریف علیہ السلام آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ان کو سب ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہ سارے پیغمبروں کے بارے میں ایک آیت بیان کی اس آیت پر اپنے سجدہ کیا اتنے نبیوں کے تذکرے کے بعد یہ نبیوں کی اور نبیوں پر ایمان لانے والوں کی عادت ہے جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑی جاتی ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں اور رونے لگتے ہیں سبحان اللہ کون روتے ہیں کون روتے ہیں میں نے جن نبیوں کا نام گنایا اس کو کہہ کر اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب قرآن پڑا جاتا ہے تو روتے ہیں اور سجدے میں گرتے ہیں آپ نے وہاں سجدہ کیا ہے سبحان اللہ آج کے سجدے کا معنی بتا رکھا آیت نمبر سکتر پر ایک اور آیت نمبر سکتر پر دو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ آیت سے چھوٹے گا زکاة کی آیت کہتے ہیں تو آپ بولیں گے میرے پر تو زکاة فرض نہیں ہے جس پہ فرض ہے اسے بولو حج کی آیت بولیں گے تو آپ کہیں گے اسے بولو جو مالدار ہے کوئی دنیا میں اسے چھوٹا ہوا نہیں ہے آیت نمبر سوئنٹی ون اور آیت نمبر سوئنٹی ٹو سورہ مریم وَإِمِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا پڑھو میرے ساتھ وَإِمِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم میں سے ہری ایک کو گزرنا ہے اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے ہری ایک کو گزرنا ہے وَإِمِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا سبحان اللہ کہاں سے گزرنا ہے پل سرات پر سے پل سرات کی آیت ہے یہ پل سرات پر سب کو گزرنا ہے وَإِمِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا سبحان اللہ یہ آیتِ کریمہ بھی آج کی نمازِ ترابی میں گزری ہے پل سرات والی آیت اس کے بعد میرے بھائیوں سورة تاہا جیسے میں نے شروع میں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام جی فرعون کا تذکرہ سامری ایک آدمی تھا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے علم کی فضیلت سبحان اللہ بڑے اچھے انداز میں علم کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی سبحان اللہ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ اللہ تعالیٰ جو ہے ملک ہے وہ حق ہے وہ بادشاہ سچا بادشاہ ہے سچا بادشاہ ہے اللہ کے نبی کو کہا لا تعجل بالقرآن قرآن میں جلدی مت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی سے کہہ رہا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ عَيْيُقْضَ عِلَيْكَ وَحْيُ وحی ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ جلدی نہ کریں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ یہ دعا پڑھ لیجئے اللہ کے رسول وَقُرْ رَبِّ پڑھو نا بات میں معلوم ہے آپ کو ربی ہاں زدنی وَقُرْ رَبِّ زدنِ عِلْمَ پہلے کا حصہ ہے اب جلدی جلدی زبان کو مت ہلائیے دوسری جگہ پہ سور قیامہ کے اندر ہے لَا تُحَرِّكْ بِهِ مِسَانِكَ لِتَعْجَلَبِ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ ہلائیں تاکہ جلدی آپ قرآن مجید کو حاصل کر لیں آپ یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ وَقُرْ کہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہو وَقُلْ اور کہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہو ربی اے میرے پروردگار زدنی اضافہ کر زیادہ دے مجھے زیادہ دے کیا زیادہ دے علمہ اللہ اکبر وَقُرْ رَبِّ زدنِ عِلْمَ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما مجھے زیادہ علم عطا فرما آج ایک نبی کی دعا اللہ کی رسول کو اللہ نے علم کی دعا سکھائی دو نبیوں نے آج علم کی دعا کی ہے ایک نبی نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضرت موسیٰ نے کی ہے رب شرحلی آج ان کی بھی دعا یہ ہے رب شرحلی اے اللہ یہ بوجھ لے کے بارے گران نبوت کا بوجھ لے کر فرعون کے دربار میں جا رہا ہوں زبان میں لکنت ہے اٹک اٹک کے بات کرتا ہوں اے اللہ میری زبان کی لکنت کو کھول دے رب شرحلی صدری اللہ میرا سینہ کھول دے سینہ کھلنا بڑا ضروری ہے اوپن مائنڈ ہونا تبھی بات دماغ میں اترتی ہے رب شرحلی صدری ویسرلی امری میرے مسئلے کو آسان کر دے اللہ اللہ میرا کام آسان کر دے اللہ ویسرلی امری وحد العقدہ عقدہ میری گھانٹی کھول دے اللہ میرے گلے میں گھانٹی ہے وحد العقدہ من لسانی یفقہو قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے اللہ ایک دونوں نبیوں نے جو دعا مانگی ہے علم کے لئے آج کی نماز ترابی میں وہ دونوں دعائیں موجود ہیں اس کے بعد میرے بھائیوں بنگلے والے لوگوں گاڑیاں والے لوگوں کروڑ پتی عرب پتی بلینر ملینر لوگوں سنو اللہ یہ کہتا ہے اتمنان جو ہے یہ بنگلوں میں نہیں ہے اتمنان جو ہے اچھا کپڑے میں نہیں ہے اچھی گاڑی میں نہیں ہے اگر اتمنان کی زندگی کہتے ہو تو اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر اتمنان ملنی سکتا ہے کہ میرے رب کا کلام سچا ہے دنیا جھوٹی ہے میں یہ کیوں ہوں گا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ جو میرے ذکر سے مو پھیرے گا جو میرے قرآن سے مو پھیرے گا تفسیر سعادی میں امام سعادی کہتے ہیں ذکر سے مراد اللہ کا کلام وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ جو میرے ذکر سے مو پھیر کے زندگی گزارے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے اللہ اکبر تینکشن 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 سب کما کر بھی تینکشن ہمیشہ تینکشن میں جئے گا سوئے گا تو ٹابلٹ کھا کر اٹھے گا تو ٹابلٹ کھا کر جئے گا تو ٹابلٹ کے اوپر جئے گا سبحان اللہ اس لئے کہ اللہ نے کہہ دیا ذکر کو چھوڑے گا تو اتمنان ختم ذکر کو چھوڑے گا تو اتمنان ختم اتمنان اگر چاہیے قرآن میں ایک دوسری طرح سورہ راد میں ہے اللہ کہہ لو جسے اللہ کا دھمکی ہے خبردار مانا اس کا کیا معلوم اللہ کا معنی معلوم ہے خبردار اللہ بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُو اللہ کے ذکر صحیح دلوں کو اتمنان ملتا ہے اور کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے جہاں سگرٹ پھکنے والوں ٹینکشن ہو رہا ہے اس لئے مر رہوں سیدھا اتر گا میں ٹینی روٹ کی زبان میں جہاں ٹینکشن ہو رہا ہے اس لئے پھک رہوں نہیں ملتا سکون کننا فلم اس لئے دیکھ رہا ہوں ٹینکشن ہو رہا ہے فلم دیکھ رہا ہوں اور ہاں یہ چیز تو کیسے بھول جاؤں میں بچپن کے گانے سن رہا ہوں کوئی سے اولڈ ایس آدمی منافق ہو جائے گا سبحان اللہ بزدل ہو جائے گا ہمیشہ غم میں رہے گا کتنے نوجوان ہیں اللہ میں سب نوازا ہے ہمیشہ میں کیا کیا بھئی کس کو کیا بھی گاڑا میرے ساتھ اس حق کیوں ہو رہا ہے ہے نہیں ہے ایسے نمون دنیا میں ایسے نمون دنیا میں ہے نہیں ہے سب دیکھ کر بھی اللہ کی ناشکری کرنے والے ہے نہیں ہے اللہ کا ذکر کرو اللہ سبحان اللہ اللہ کے ذکر میں اللہ نے اتمنان رکھا ہے آخری جو آج کا مضمون ہے رزق اگر چاہتے ہو کیا چاہتے ہو قرآن کی آیت میرے ساتھ پڑھ لو انشاءاللہ یاد رکھو میرے بھائیوں اس مسجد میں بھی میں گواہ ہوں اللہ کا کرم کئی سالوں سے یہاں آ رہا ہوں اللہ نے رزق کو نماز سے جوڑ دیا ہے اللہ اکبر وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَحَ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَ یہ جائز نہیں ہے میرے لئے یہ میرے لئے جائز نہیں ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ اپنے گھر والوں کو حکم دو نماز کا وہ ناراض ہوتی تو ہونے دو سبحان اللہ وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَحَ وَاسْتَبِرْ عَلَيْه جم کے رہو اس پر ضرورت پڑی تو پیٹو بھی کیا بول رہا ہوں ضرورت پڑی تو مارو بھی یہ میرا نہیں یہ اللہ کی رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پڑی تو پیٹو وہ پیزنبر صلی اللہ علیہ وسلم غنڈے بھگا کر تائف میں نبی کو مارے بھگا کے مارے میرے رسول کو حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی میں سخت دن نبی کے اوپر اگر کوئی آیا تو وہ تائف والا دن تھا تائف سے زیادہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی نہیں ہوئی سر سے خون جا رہا ہے کپڑے خون میں لطبت ہیں جودوں میں خون ہے بے ہوش ہو کر نبی گرتے ہیں جب ہوش آتا ہے جبرائیل جا کر کہتے ہیں آپ حکم کریں اللہ کے رسول تائف کو پہاڑ ہیں آج جا کر دیکھو نا تائف کو کیسا پہاڑ ہے تائف دو چکیوں چکی کے پاک کی طرح پیس کے رکھ دیں گے اللہ کے رسول تب بھی بددعا نہیں کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہ اس قوم کو ہدایت فرمائے یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے سبحان اللہ مگر نماز چھوڑنے پر ایک مرتبہ ایک جنگ میں نبی کی نماز تاخیر ہو گئی اللہ کے رسول نے کہا اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھرتے یہ میری نماز لیٹ کر دی ہیں سبحان اللہ کبھی اللہ کی نبی نے بچے کو مارا نہیں عورت کو بھی نہیں مارا یہ میرے رسول ہیں اللہ مجھے بھی وہ توفیق عطا فرمائے مجھے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے پوری زندگی میں نبی بچے کو نہیں مارے عورت کو نہیں مارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو مانتا ہوں اس لئے ہیرو جی بچوں کو مارنے والا وہ ہیرو نہیں سبحان اللہ ساتھی ذا کے لئے بھی میری تعلیم ہے ہم نماز نبی کی پڑتے ہیں زکاة نبی کی دیتے ہیں ہم معلم بھی بنے تو نبی کی طرح بنے پیچر بھی بنے تو نبی کی طرح بنے ساری زندگی میں نبی نے کسی بچے کو نہیں مارا ہے نہ مارے بچوں کو نہ مارے بچوں کو بچوں کو مارنے کی وجہ سے بچہ قرآن سے نفرت کرتا ہے کس سے کس سے نفرت کرتا ہے کس سے نفرت کرتا ہے قرآن سے نفرت کرتا ہے پڑھ بھی قرآن نہیں پڑھتا کیوں اس لئے کہ مار مار کے اسے قرآن سے نفرت بتا دی گئی ہے نہ ماری اللہ کے لئے بچوں کو اور عورتوں کو مارنے سے منع مگر اسی نبی نے کہا بچہ دس سال کا ہو جائے نماز چھوڑ دے تو کیا کرو اللہ ہمیں ہماری اولاد کو نمازی بنائے اللہ نماز کی پابندی عطا فرمائے یاد رکھو رونا چھوڑو رونا چھوڑو کام نہیں مل رہا رزق نہیں مل رہا اللہ ان کچھ دے رہا ہے ہمنا نہیں دے رہا ہے اس کے بعد کا لفظ سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم تم سے رزق نہیں مانتے اللہ نبی سے کہہ رہا ہے ہم تم سے رزق نہیں مانتے نحن نرزقک ہم تمہیں رزق دیتے ہیں نماز کی آیت کے بعد رزق کی آیت کو جوڑ کر اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے رزق تلاش کرنا ہے سبحان اللہ سجدوں میں ڈھونڈو اللہ رزق عطا فرمائے گا انشاءاللہ کہاں تلاش کرنا ہے محنت کرو مگر سجدوں میں اللہ سے مانگو اللہ رزق دے گا یہ پورے پارے کا مختصر خلاصہ ہے میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ایک حد تک خلاصہ میں تمہارے حوالے کر چکا ہوں اتنا مضامی اتنے مضامین ہیں دو تین باتوں پر تھوڑی گفتگو کریں گے اور اپنی بات ختم کریں گے میں نے دو چیزیں سوچی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں سب سے پہلے وہ جو پہلا لفظ ہے نوسا اور خضر کا ایک دو باتیں اس پر میں کروں گا انشاءاللہ عمل کی حفاظت پر ایک دو باتیں کروں گا انشاءاللہ حضرت مریم کا تذکرہ بار بار آتا ہے سبحان اللہ ایک دو باتیں بول کر اپنی بات ختم کروں گا ٹھیک ہے ساتھ دیں گے انشاءاللہ دریئے گا نہیں وقت کی پابندی کروں گا انشاءاللہ میرے پیارے پیارے بچوں سے گزارش ہے تمہارا تذکرہ بڑا آیا ہے آج تمہاری فضیلت بیان ہوئی ہے الحمدللہ ذرا بیس کیا مرنا کم کرو اتنا بیتنا اتنا بیتنا کم کرو انشاءاللہ انشاءاللہ بولو سبحان اللہ کل چھوٹا بچہ آیا ہے ایک دم چھوٹا بچہ کہلے کیا ٹاپک ہوا تھا ماں باپ کے بارے میں سبحان اللہ ایک تین چار سال کا رہا ہوگا ہو وہ آ کر شکریہ دا کر کے جا رہا ہے مجھے تین چار سال کا بچہ سبحان اللہ میں بولا وہ کھانا کھا لیو یہ ماں باپ کی فرما برداری ہے سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ما شاءاللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطراب بھی بیٹھتے تھے چار عبداللہ تھے کیوں کتنے پانچ سال کی ایک چھ سال کی ایک سات سال کی ایک کبھی بھی اطراب رہتے چاروں عبداللہ چار کا نام بھی عبداللہ سبحان اللہ دھونو چار عبداللہ کون ہیں پہلے ہم اسے ختم کرتے ہیں کیا میں نے نہیں کہا تم سے کہ ہرگز تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے موسیٰ نے جواب دیا اگر ایندہ کوئی سوال کروں گا تو اپنے ساتھ مت رکھنا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَقْتَ مِلْ لَدُنِّ عُزْرَا آپ ایکسکیوز کو پہنچ چکے ہیں ایندہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا یہ آخری مرتبہ مجھے موقع دے دیجئے ایندہ میں غلطی نہیں کروں گا پارن مرسولہ کا پہلا لفظ ہے سبحان اللہ میں نے ایسے ہی نوٹ کیا ہے حضرت عبیب نے کہا آپ کہتے ہیں اور سے ذہن میں بٹھا لو صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کھڑے ہو کر خدبہ دیئے آپ دعا کرو اللہ میرے اندر یہ صفت پیدا کرمائے دعا کرو نبی جب خدبہ دیتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں نبی کے خدبے میں سبحان اللہ فَازَتِ الْعُعِونِ وَزَرَفَتِ الْقُلُوْفِ سبحان اللہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو لوگ خدبہ سن رہے ہیں اور دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا یہ نبیوں کے خدبے کی تاثیر ہوتی ہے اللہ کے رسول کے بارے میں بھی یہ ہی آتا ہے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں ایک در پیدا ہو گیا خدبہ جب ہو گیا تو ایک آدمی اٹھ کر پوچھا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے ایوناسِ عالم اس وقت زمین میں سب سے زیادہ عیم رکھنے والے کون ہیں حضرت موسیٰ نے کہا میں کیا کہا حضرت موسیٰ نے میں سبحان اللہ اللہ ناراض ہو گیا اس پر اس لئے کہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف نہیں پلتایا کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے سبحان اللہ پھر حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا تم سے زیادہ جاننے والا ایک بندہ ہے اس کے پاس جاؤ علم حاصل کرو تو حضرت موسیٰ نے کہا کیسے جاؤں اللہ تعالیٰ وہ کہاں ہے تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ سے کہا بی مجمع البحرائن کہاں ہے بولو نہ بی مجمع البحرائن دو سمندر آ کر جہاں ملتے ہیں دونوں سمندر کا جہاں سنگم ہوتا ہے اس جگہ پر وہ میرا بندہ موجود ہے اللہ نشانی کوئی دیکھ کیا نشانی لے کر جاؤں سبحان اللہ اجعل لی عالمن عالم ذالک من تاخد حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا ایک مچھلی لے لو پکا کر جو ہے ایک مچھلی اٹھالو فی مقتل ایک مقتل میں ایک مچھلی لے کر چلو جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی سبحان اللہ سمجھ لو وہاں وہ بندہ موجود ہے اسے دھونتے ہوئے جاؤ انتلق وانتلق معہو قطع ایک نوجوان کو ساتھ ملے کر گئے موسیٰ اور ایک نوجوان چل رہے ہیں کیا نام ہے نوجوان کا کیا نام ہے نوجوان کا جا رہے ہیں خضر کے پاس بھائی جا رہے ہیں خضر کے پاس ایک نوجوان کو ساتھ ملے کر گئے کیا نام نوجوان کا بولو جی زور سے بول یوشا بن نون سبحان اللہ ذرا ان انامہ زیادہ رکھو تمہیں جواب آنچہ آ رہے ہیں ماشاء اللہ یوشا بن نون ایک نوجوان کو ساتھ ملے کر گئے چلتے 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 تھک گئے ایک پیغمبر دیکھو میں پڑھتا ہوں لفظ کتنا اچھا لگتا ہے سبحان اللہ اتیا السخرا ایک چکان ملا وزاروسہما چکان پہ سر رکھے پتھر پہ سر رکھے دونوں سو گئے پنامہ دونوں سو گئے وہ فی اصل السخرا اس چکان کے نیچے آئین ایک نہر جاری تھی یقالوا لہا الحیا میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے اس نہر کو بولتے ہیں آبِ حیا کیا بولتے ہیں یہ مالداروں کو مل گئی نا دھون کے نکالیں گے اس کو آبِ حیا اس کے بارے میں نبی نے کہا اس پانی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم لا يصیب من مائیہ الشیع اللہ حیا یحویہ سبحان اللہ وہ پانی جس چیز پر پڑے گا وہ چیز زندہ ہو جائے گی اسی لئے میں نے کہا مل گیا تو چھوڑیں گے یہ لوگ وہ پانی جس چیز پر پڑے گا وہ پانی وہ زندہ ہو جائے گا سبحان اللہ وہ مچھلی پہ پڑا مچھلی زندہ ہوئی اور مچھلی نکل گئی وہاں سے اس کے بعد دونوں چلے کتنا چلے معلوم ہیں ایک دن اور ایک رات چلتے ہوئے گئے حضرت موسیٰ کو ذرا بھوک لگی کہا مجھے بھلا دیا واپس وہی گئے پھر وہاں سے راستہ پگڑے سبحان اللہ گئے حضرت خضر سے ملاقات ہوئی مختصران یہ ہے خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی خواہش کیے کہا تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں خضر نے کہا نہیں حاصل کر پاؤ گے پھر حضرت موسیٰ نے کہا نہیں حاصل مجھے کرنا ہے خضر نے ایک شرط لگائی میرے ساتھ رہنا ہے تو سوال نہیں کرنا میں جو کروں گا خاموشی سے دیکھتے رہنا دونوں گئے ایک کشتی میں بیٹھے یہ مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے سبحان اللہ ہو سکا تو عربی ذہن میں رکھو یہ وَوَقَعُ السْفُورِ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ وَوَقَعُ السْفُورِ ایک چڑیا آئی اور وہ چڑیا آکر کشتی کے کنارے بیٹھی فَغَمَسَ مِنْقَارَهُ اس چڑیا نے اپنی چونچ سمندر میں مارا فَوَقَالِ الْخِزَرِ اس مثال کو دیکھ کر خزر نے یاد رکھو جتنا عیم دنیا کے پاس ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے چار ہزار سات سو بس پر سات حدیث کا نمبر ہے بولو یہیں بات ختم کر کے دوسرے پر جاؤں حدیث پڑھ لیں گے آپ لوگ انشاءاللہ یہ ایک بولیا تو بھی چلیا تو کوئی ایک آدمی جی بات یہیں ختم کر کے آگے جاؤں چار ہزار چار ہزار سات سو بس پر سات حدیث کا نمبر ہے حضرت خزر حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں مَا عِلْمِ وَعِلْمُكَ وَعِلْمُ الْخَلَائِ فِي عِلْمِ اللَّهِ تیرا علم میرا علم ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے اپنے سونچ میں لیا ہے یہ سمندر اللہ کا علم ہے سبحان اللہ اتنا علم لے کر دنیا والے اتنا اچھل رہی نا دی ہاں ہمیں نیزائی نہ بنا لی وی آر سوپر پاور کیا سوپر پاور ہو تم لوگ وی آر سوپر پاور اتنا چونچ کا علم رکھ لے کر اتنا اچھل رہے ہو جو سمندر رکھتا ہے سبحان اللہ کیا کرے گا جی کیا کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے سبحان اللہ یہ علم کے بارے میں حضرت خزر نے جو لفظ کہا ہو جیسے میں نے اس سے پہلے بھی تمہارے سامنے کا دو آیتیں اور علم کے بارے میں آئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا علم کے بارے میں آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا علم کے بارے میں آئی ہے ایک وعدہ آپ بھائیوں سے علم کا لے کر میں واقعہ کو یہاں ختم کرتا ہوں آگے کیا واقعہ ہوا کسی اور موقع پر آپ کے سامنے انشاءاللہ کہیں گے ایک وعدہ آپ سے لے کر علم ضرور حاصل کیجئے انشاءاللہ بولو نا مریں گے خبر میں جائیں گے تو ہمیں ایک سوال ہوگا ہر انسان کو ہوگا جی میرے کئی دوست نہیں ہیں ابھی یہاں خبر میں جا چکے ہیں جن کو میں نے یہ حدیث بتائی ہے اس دنیا میں ہیں وہ ابھی ان کے لئے میں دعا کرتا ہوں اللہ وہ دنیا ان کے لئے اچھی بلائے سبحان اللہ وہاں ایک سوال ہوگا خبر کے اندر ہوگا ہر انسان سے ہوگا ما علمکھ کیا سوال ہو تیرا علم کیا پڑھ کے آئے دنیا سے دنیا سے آئے تو کیا پڑھ کے آئے سبحان اللہ جانتے ہیں مسلمان نیک بندہ کیا جواب دے گا خبر میں کیا جواب دے گا بھئی بولتے ہو ہر سال یش بلتی ہیں تمہیں مولی صاحب دوسرا بولو کہاں سے دوسری آیتیں لے کرو یہی تو آیتیں قرآن میں موجود ہیں یہی تو میں بتا پاؤں گا سبحان اللہ اپنے طرف سے تو تفسیر نہیں کر سکتا جو علماء نے لکھا وہی بولوں گا سبحان اللہ جی بولو جنزور سے بولو قرأت القرآن خبر میں بولیں گے انشاءاللہ ہم یہ خبر میں بولیں گے میں قرآن پڑا دنیا میں وَآمَنْتُ بِهِ میں اس پر ایمان لے کر آیا وَصَدَّقْتُ میں تصدیخ کیا قرآن کی تو وہ صحیح جواب ہوگا علم حاصل کریں اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں اللہ کی رسول کے بارے میں علم حاصل کریں دینِ اسلام کے بارے میں علم حاصل کریں آپ جو بننا چاہیں بنیں ڈاکٹر انجنئر سائنٹس جو بننا چاہیں بنیں مگر اس علم کے ساتھ بنیں اسے چھوڑ کرنے انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک بات وقت ہو چکا ہے عمل کے بارے میں ایک بات صرف ایک بات ہو سکتا دو منٹ میں میں کہہ دوں یا پھر ایک دل کے خریب ایک آیت ہے اسے بول کر دعا کرا لیتے ہیں ہو سکا تو بات ختم کر دیں آئندہ کبھی حضرت مریم کا تذکیرہ آیا تو ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ مجھے ایسا لگتا کچھ بچے رو رہے آپ یہ بولتے مگر بولتے نہیں آگے جی چھیڑ کے چھوڑ دیتے ہیں ایسا مجھے لگتا ہے ایک آیت ہے میرے دل کے خریب ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بولو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کانت لہوں جنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا ان کے لئے جنَّتُ الْفِرْدَوْس ہے تو میں چاہتا ہوں جنَّتُ الْفِرْدَوْسِ پر ایک بات بولتوں آپ کو جہید کس پر رمضان کا مہینہ ہے اس لئے اس پہ بول دیتے ہیں جنَّتُ الْفِرْدَوْسِ پر اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری دوہدار ساتسو نبی حدیث کا نمبر ہے اِذَا سَعْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةِ جب بھی اللہ سے جنَّت مانگو تو کیا مانگو کیا مانگو زور سے بولو اس میں بھی کیا دھیلا پنہ ہے بھائی جب بھی اللہ سے جنَّت مانگو تو جنَّتُ الْفِرْدَوْسِ ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے مگر نبی نے جو سکھایا پہلی چیز ہی مانگو فرسٹ مانگو زندگی میں اس سے یہ تعلیم ملتی ہے جب بھی کچھ کوشش کرو پہلی رنگ آنے کی کوشش کرو آتی نہیں آتی بات کی بات ہے کوشش تو کرو انشاءاللہ سب سے پہلے نمبر پر آئیں گے میں اس موقع پر الحمدللہ اس سال ٹونٹی ٹو نہیں ٹونٹی ون میں ٹونٹی ٹونٹی ون میں الحمدللہ ایک بچی ہماری پی سی ام بی کا ریزلٹ ایک کر آئی نام سمیہ کیا نام بچی کا نام ہماری بچی ہے مسلمان بچی پی سی ام بی میں چھے سو نمبر کو پانچ سو نووت پر نو نمبر لے کر آئی کتنے میں یہاں سے بول رہا ہوں یہ مسلمے کے بازو بیٹھ کر مسجد سمیں اس کی تعریف کر رہا ہوں کتنے نمبر لے کر آئی پانچ سو نووت پر نو پانچ سبجیکٹ میں سو 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 اوٹ اف ایک سبجیکٹ میں نئی تھی نئی اور سولہ پارے کی حافظہ بھی ہے وہ سولہ پارے کی حافظہ بھی ہے ہم شان سے کہتے ہیں ایسی بچیوں پر ہمیں فقر ہے ایسے بچوں پر ہمیں فقر ہے جو دین اور دنیا دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پہنے نمبر پر ہو پورے اڑپی ڈسٹک کو وہ بچی نمبر ون ہے ہرانا چاہتے ہو نا اس میں ہراؤ اس میں ہراؤ سامنے والے کو آگے بڑھ کے دکھاؤ انشاءاللہ تعالی یہ تمہارے لئے ہے نوجوانوں کر کے دکھاؤ انشاءاللہ جب بھی مانگو جنت تو کونسی مانگو جنت الفردوس اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے معلوم ہے تین بار کیوں مانگا ہمیں اس لئے کہ حدیث ہے اگر تین بار آپ جنت کا سوال کرتے ہیں جنت اللہ سے بولتی ہے اللہ اس نے تین بار مانگا ہے اس کو داخلہ دے دے اللہ اس نے تین بار مانگا ہے اس کو داخلہ دے دے اس لئے میں نے تین بار مانگا ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں فَسْأَلُوهُ الْفِرْدَوسِ فَإِنَّهُ آلِ الْجَنَّةِ یا سب سے اونچی جنت سے سب سے اوپر ہے اس کے بعد دوسرا لفظ ہے وَأَوْسَقُ الْجَنَّةِ اور بیش میں بھی ہے اوپر بھی ہے اور سنٹر میں بھی ہے وَمِنْهُ تُفَجَّرُ وَأَنْهَرُ الْجَنَّةِ اور یہی سے ساری نہریں بھی لکلتی جنت کی ساری نہریں یہی سے آج وہ آیت بھی گزری ہے میں اسی پر شاید میرا وقت ہو چکا ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں معذرت کے ساتھ وہ سارے چہرے جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں آپ عمل کے بارے میں نہیں بولیں مریم علیہ السلام کے بارے میں نہیں بولیں ایک کوئی چھوٹی چیز بولو اس پر بول دیتا ہوں بولو ہماری خواہش بھی پوری کر دیں گے زور سے عمل وعدہ کرو کریں گے عمل بول رہے نا ما شاء اللہ وعدہ کرو کریں گے ارادہ کرو انشاء اللہ ارادہ کرو انشاء اللہ اس لیے کہ بہت ضروری چیز ہے یہ عمل کی قل حل ننبیوکم باللغسرین اعمالا ونٹری آیت کا نمبر ایک ستین کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں بتائیں عمل کر کے نقصان اٹھانے والا کون ہے اللہ اکبر عمل کر کے نقصان اٹھانے والا کون ہے ہم بتائیں تم کو اس کے بعد اللہین و اللہ سعیہم فی الحیات الدنیا ساری محنت ان کی دنیا میں ویس ہو گئی زائے ہو گئی وہم یحسبون وہ سمجھ رہے ہیں انہم یحسبون نہ سنا کہ وہ نیکیاں کر رہے ہیں حالانکہ ساری کی ساری محنت دنیا میں ضائع ہو گئی ان کی سبحان اللہ کون لوگ ہیں یہ عمل کر کے نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں پوچھ ہوں گا نہیں میں خود بول دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی ایک ایک رابی نے ایک ایک مفسر نے ایک ایک تفسیر بیان کی ہے کسی نے کہا حروریہ کسی نے یہود کسی نے نصارہ کسی نے کچھ اور اللہ میں ان کثیر نے جو کہا وہ میرے دل کے قریب ہے یہ آپ ذہن میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ میں چاہوں گا آپ یہ عمل ہے نا ہم باہر گئے ایک عمل ہے مسجد کے باہر اندر آئے ایک عمل ہے ہماری تجارت ایک عمل ہے اس لئے بڑی اہم چیز ہے ذہن میں رکنا آپ ہی انشاءاللہ ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیت عام ہے ہر اس انسان کے بارے میں یہ آیت اللہ نے اتاری ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کس کی؟ کون مسلمان اشناس اللہ کی عبادت کرتا ہے مگر اس کے عمل کا طریقہ غلط ہے نبی کے طریقے پر نہیں ہے عبادت تو کر رہا ہے میں بولوں گا تو میری گلے کی پڑی پکڑ ہوا یہ بول رہے ہیں حضرت علی کون بول رہے ہیں؟ یہ حضرت علی بول رہے ہیں حضرت علی کہہ رہے ہیں جن کا قول ابن کثیر نے پیش کیا عمل تو کر رہے ہیں مگر طریقہ نبی کا نہیں ہے وہ طریقہ نہیں جس سے اللہ راضی ہے سبحان اللہ یحسب وہ سمجھتا ہے انہو مصیب و درست جا رہا ہے و ان عملہو مقبول اس کا عمل مقبول ہے و ہوا مختی و غلطی کر رہا ہے و عملہو مردود اس کا عمل رد کر دیا جائے گا سبحان اللہ یاد رکھو دو چیزیں لے کر یہاں سے اٹھو کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے دو چیزیں تلاش کرو ہمارے عمل میں ہیں یا نہیں ہیں میں کئی جگہ پر اس پر خدبات دیا ہوں دور دور جا کر دیا ہوں جی بہت دور دو دو ہزار کلومیٹر جا کر ابھی اس پر میں خدبات دیا ہوں اس آیتِ کریمہ پر سبحان اللہ پہلی چیز اَن يَكُونَ خَالِصًا بولو میرے ساتھ دھیلے ہو گئے اتنے اَن يَكُونَ خَالِصًا اَن يَكُونَ صَالِحًا بس عادی لئے میں آگیا ہے سب یہ دو چیزیں ہونی ہیں اَن يَكُونَ خَالِصًا بولو بھائی اَن يَكُونَ صَالِحًا سبحان اللہ وہ عمل خالص اللہ کے لئے ہو نمبر ون کبھی بھی یاد رکھو لوگوں کے سامنے زیادہ رو بھی نہیں جو عرش کے سائے میں سات لوگ رہیں گے نا ایک آدمی وہ رہے گا ذکر اللہ خالیا اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اکیلے میں اس کی آنکھوں سے آنسو اکیلے میں آئے سبحان اللہ اکیلے میں رونا بھی نہیں سا لوگوں کے سامنے ہماری عبادت میں ساری کی ساری خالص اللہ کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ لوگوں کم آ رہے ہیں درست میں لوگوں کم گیا میرا درست کام سے گیا کام سے میرا درست لوگوں کے لئے میں کیوں درست دوں اللہ اکبر چار آدمی بیٹھے تو بھی میں دوں گا انشاءاللہ بن باز رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درست دیتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے آواز گلے میں کینسر تھا گلے کا کینسر تھا بہت تکلیف ہوتی تھی مگر پھر بھی درست دیتے تھے درست دیتے تھے آواز صحیح سے نہیں نکلتی لوگ زیادہ نہیں بیٹھتے تھے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی دوسروں کے حلقے میں بہت بیٹھتے مدینہ کے امیر نے شیخ بن باز سے کہا آپ اگر کہیں جب آپ کا درست ہوتا ہے مدینہ کے پورے درست بن کرتا مسجد نبوی کے تاکہ سارے لوگ آپ کے درست میں بیٹھیں شیخ بن باز نے کہا نہیں جس کو فیدہ پہنچانا چاہے اللہ فیدہ پہنچائے گا جتنے لوگ بیٹھیں اتنے ہی کافی ہیں لوگ کبھی نہیں کبھی تصور نہیں آنا کسی بھی چیز میں آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی انشاءاللہ عمل کیا ہو خالص ہو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے دوسرا اَن يَكُونَ صَالِحًا وَعَمَلْ صَالِحُ کیا ہو دیکھو ایک نبی دعا مانگ رہے رَبِّ اَوْزِعْنِ اگر انشاءاللہ انعام دیں گے سعید بھائی کس نبی کی دعا ہے اگر بولیں گے تو پھر ایک انعام ہے رَبِّ اَوْزِعْنِ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْ عَمْتَ عَلِيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَح وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اے میرے رب مجھے توفیق دے رَبِّ اَوْزِعْنِ اَنْ اَشْكُرْ کہ میں شکریہ آدھا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تُنے مجھ پر کیے ہیں میرے ماباپ پر کیے ہیں اور مجھے توفیق دے میں صالح عمل کروں اَنْ اَعْمَلَ صَالِح میں عمل صالح کروں ایسا عمل صالح جس سے تُو راضی ہو جائے سبحان اللہ کس نبی نے کیا یہ سعید بھئے تیار رہی ہے کس نبی نے کیا زرہ زر سے زرہ ادھر سے ایوب علیہ السلام زرہ نزدیک جناہ اور کھڑا گاڑی آگے لکھیں جاؤں انشاءاللہ بولو زر سے بولو سلیمان علیہ السلام معلوم ہے جواب بھی سلیمان نہیں دیا ہے جی ہاں سلیمان علیہ السلام ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں اللہ جزائے خیر دے بارک اللہ حبیق سبحان اللہ سعید بھئے یہ کنام اور پکا ہو گیا سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے اس دعا کے اندر بھی سبحان اللہ انہوں نے یہی کہا اللہ عمل سالک کی توفیق ہے ایک نبی دعا مانگ رہے ہیں کیا ہے عمل سالک ہمارے لئے کیا عمل سالک ہے عمل سالک اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو یہ دو چیزیں ہوں ایک وہ خالص بھی ہو دوسرا وہ نبی کے طریقے پر بھی ہو یہ دو چیزیں ہر عمل میں رکھ کے دیکھو اگر ہے تو انشاءاللہ وہ عمل اللہ ضرور قبول کرے گا اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ عمل سالک کی توفیق اطاف فرمائے خالص عمل کرنے کے اللہ توفیق اطاف فرمائے ایک بہت بڑی چیز ہمیں چھوڑے ہیں مریم علیہ السلام کے بارے میں ایندہ اللہ ہمیں اسے کہنے اور عورتوں کو اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق اطاف فرمائے جو بیمار ہیں اللہ شفاعتہ فرمائے مجبوروں کی مجبوری دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہر پریشان آدمی کی پریشانی دور فرمائے آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ